بارودی سرنگ سے گھائل ہاتھی کو لگایا گیا آرٹیفیشل پیر یہ بہت ہی بھاوناتمک وشے ہے جس کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ یہ گھٹنا تھائی لینڈ کی ہے تھائی لینڈیوز کے مطابق اس حتنی کا نام موشا ہے یہ حتنی جب سات مہینوں کی تھی تو لینڈ مائن یعنی بارودی سرنگ میں ہوئے ایک دھماکے سے اس کا پیر چلا گیا تھا F.A.E. یعنی Friends of the Asian Elephant Foundation نے اس حتنی کا ٹریٹمنٹ کیا اور اس کو یہ نیا پیر لگایا F.A.E. کے مطابق جب اس حتنی کا پیر لگائے گیا تھا تو اس کا وزن تیرہ سو پاؤنڈ تھا اب اس کا وزن چار ہزار چار سو پاؤنڈ کے قریب ہے لیکن اس آرٹیفیشل پیر سے اسے چلنے میں کوئی بھی دقت نہیں ہوتی F.A.E. اب حادثے کا شکار ہوئے بے زوان ہاتھیوں کے لیے ایسے آرٹیفیشل پیر بناتی ہے اس میں وہ نئی نئی تقنیق بھی ایڈ کر رہے ہیں موشہ وہ پہلی حتنی تھی جس پر انہوں نے یہ سفل پریوک کیا اس کے بعد مطالع نامک ہاتھی کو بھی اسی طرح سے آرٹیفیشل پیر لگائے گئے ہیں 1993 میں تھائیلینڈ میں ہاتھیوں کا ایک بہترین ہسپتال بنایا گیا ہے یہ ہاتھیوں کا وشو کا پہلا ہسپتال ہے تھائیلینڈ کے اتری بھاگ کے پڑوسی دیشوں میں کافی سمیت تک آشانتی تھی وہاں سیما چھیتر میں ہزاروں کے سنکھیا میں بارگودی سورنگیں ابھی بھی ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کے ساتھ ہی جانور بھی گھائل ہوتے رہتے ہیں اس میں ہاتھیوں کی سنکھیا بہت کافی ہے اسی بارگودی سورنگ کا شکار سات مہینے کی موشہ بھی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا آگے کا پیر چلا گیا تھا دو سال کے بعد موشہ کو ہڈیوں کے ڈاکٹر تھرڈ چائی جیوکیٹ کو دکھائے گیا وہ قریب پچیس ہزار انسانوں کو آرٹیفیشل انگ لگا چکے تھے لیکن کسی بڑے جانور کو یہ لگانا ان کے لیے بہت چنوٹی سے بھرا کام تھا بڑی محنت کے بعد انہوں نے پیر تیار کیا جسے پہلے تو موشہ نے لگانے سے آناکانی کی لیکن جب اسے لگائے گیا تو ایک دو گھنٹے بعد ہی وہ اس کی مدد سے تھوڑا تھوڑا چلنے لگی اس آرٹیفیشل پیر کی کامیابی اس وقت سمجھ میں آئی جب موشہ نے اس آرٹیفیشل پیر کو نکالنے سے منع کر دیا اب اسے اس پیر کی اہمیت سمجھ میں آنے لگی تھی موشہ کو اپنے پیروں پر چلتے دیکھ کر گاؤں کی لوگوں کو بہت خوشی ہوئی سبھی لوگ اس چنوٹی بھرے کارے کو کامیابی سے کر دکھانے کے لیے ڈاکٹر جیوہ کیٹ کی دل کھول کر تاریف کر رہے ہیں پریس نائن نیوز ممبئی ایسے ڈاکٹر کو اپنا سلام پیش کرتا ہے آبید نقوی پریس نائن نیوز ممبئی موسیقی